الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی یبادہ مسلمانوں کو دو ہی عیدے دی گئی ہیں عید الفطر و عید العزہہ ان کے علاوہ تمام عیدے جو مذہب کے نام پر منائی جاتی ہیں بذت کے زمرے میں آتی ہیں عید ملاد و نبی بھی ان میں سے ایک ہے مفتی نائمی صاحب المتوفہ انیس سو اکتر لکھتے ہیں محفل ملاد شریف اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے تفسیر نور العرفان صفحہ ایک سو چیتر ہم کہتے ہیں محفل ملاد بذت ہے اور بذت کبھی اچھی نہیں ہوتا والا یہ کیسی اچھائی ہے جس سے صحابہ تعبین تبہ تعبین محروم رہے اور علماء حق اسے بذت کرا دیتے رہے جو کام عیسائیوں سے مستعر ہو اور روافظ کے ذریعے اسلام میں داخل ہو وہ اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس خرچ میں زکاة صدقات محفل ملاد میں خرچ گیارویں شریف وغیرہ گرز کے ہر کار خیر میں خرچ کرنا شامل ہے تفسیر نور عرفان صفحہ تین نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو یوم عید قرار دینا روافظ کا طریقہ ہے عید ملاد بذت ہے اس کا کوئی شریع جواز نہیں مسلمانوں کے دو مذہبی تہوار ہیں ان کے علاوہ کوئی مذہبی تہوار نہیں لہذا عید ملاد منانا یا اس پر خرچ کرنا درست نہیں مفتی صاحب دیکھتے ہیں ان ساری یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کا ملاد شریف ارشاد فرمایا ان کی تشریف آوری اور ان کے فضائل معلوم ہے کہ حضور کا ملاد پڑھنا سنت الہیہ ہے نبیوں نے بھی ان کا ملاد پڑھا لہذا ملاد سنت انبیاء بھی ہے تفسیر نور عرفان صفحہ تین سو نتیس چھین سو اٹھتیس یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد با سعادت کے حوالے سے غلوب ہے یہ حل سنن والجماعت کی مخالفت ہے کسی صحابی تابی تابہ تابی اور سقہ امام سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید منانا ثابت نہیں اگر یہ دین ہوتا تو وہ زیادہ حق دار تھے کہ اسے اختیار کرتے کیونکہ وہ رائے حقی پہچان رکھتے تھے لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محدثین کی جماعت کا پیروبکار بنائے ان کے خلاف راہ اختیار نہ کرے کیونکہ محدثین کے عقید و عمال قرآن و دیس سے محفوظ ہیں اور حق ہیں جس قدر انسان سبیل مومنین سے دور ہوتا چلا جائے گا اس قدر گمراہی کے قریب ہوتا جائے گا مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور کی ولادت کے مہینے یعنی ربی الول میں خوشی منانا عبادات کرنا بہتر ہے کیونکہ رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے تفسیر نور و عرفان صفحہ 342 ہم کہتے ہیں بے شک نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد بات سعادہ مومن کے لئے باعث خوشی ہے لیکن اس کا حرکت یہ معنی نہیں کہ اپنی طرف سے عبادات نکال لی جائیں کیونکہ صحابہ تعبین طبع تعبین اور حیمہ مسلمین ربی الول میں بطور خاص عبادت نہیں کرتے تھے یہ سبیل مومنین ہے اس کی پیروی رہ حق کی پیروی اس کی مخالفت گمرہی اور ظلالت ہے سلاف امت ہمارے لئے میں شاہ لے رہا ہیں ان کا علم ہماری دلیل ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو پانے والے تھے مفتی صورت مائدہ کی آیت نمبر گیارہ کتاب لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت یاد کرنا حکم ربانی ہے محفل ملاز شریف بھی اللہ کی بڑی نعمت کی یاد کی جاتی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رب کی سب سے بڑی نعمت ہے تفسیر نور و انرفان صفحہ 173 ہم کہتے ہیں بے شک اللہ کی نعمت یاد کرنا حکم ربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد بہت سعادت بھی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سد بہت بڑی نعمت ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول بہت بڑی نعمت ہے مگر نعمت یاد کرنے کا حرکت یہ مطلب نہیں کہ ہم بتات و خورفات کو دین بنا لیں صحاباتابین تباتابین آئمدین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے انہوں نے کبھی محفل ملاد کا نقاد نہیں کیا بلکہ علماء حق نے محفل ملاد کو بذکرہ دیا نبی کے یومِ ولادت کو محفل ملاد مناقض کرنا عیسائیوں کا وطیرہ ہے ہمیں اہلِ کتاب کی مشابہ سے منع کیا گیا ہے مفتی صاحب اکتے ہیں محفل ملاد شریف اور بزرگوں کے فاتح وغیرہ کو بلا دلیل شریف حرام سمجھ لینا بے دینی ہے تفسیر نور عرفان صفحہ 193-342 نیز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ملاد شریف کی مجلس ایمانی مجلس ہے تفسیر نور عرفان صفحہ 868-34 ہم کہتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد بہت سعادت کے دن محفل مناقض کرنا روافز کا دین ہے جو عیسائیوں سے مستوار لیا گیا ہے وہ بھی عیسی علیہ السلام کے یومِ ولادت کو یومِ عید کرا دیتے ہیں اصلافِ امت سے عیدِ ملاد ثابت نہیں اسی دین کرا دینا قطن درست نہیں بزرگوں کی فاتحہ یہ مادشہ کا پروری کے بہانے ہیں لوگوں کا مال نہ حق اور باطل طریقے سے ہڑپ کرنا ہے یہ دین نہیں بلکہ اجاد دین ہے یہ کیسا دین ہے جسے اصلافِ امت نواقف تھے اگر اس پر دلیل ہوتی وہ سب سے بڑھ کر اس کی پیروی کرتے ان کا وزرگوں کی فاتحہ نہ دلوانا دلیل ہے کہ یہ دین نہیں بلکہ بے دینی ہے مفتی صال لکھتے ہیں جو ملاد شریف کی شرینی فاتحہ کے کھانے بغیر ثبوت حرام کہتے ہیں وہ چھوٹے ہیں یہ تمام چیزیں حلال ہیں تفسیر نور عرفان صفحہ چار سو چھالیس ہے ہم کہتے ہیں ملاد اور فاتحہ خانے کی کرنا بغیر ثبوت ہے اصلافِ امت اس سے نواقف تھے ملاد کی شرینی اور فاتحہ کا کھانا حرام نہیں لیکن اس لئے نہیں کھانا چاہیے کہ اس میں بغیر ثبوت کی حوصل افضائی ہے اور گناہ میں تعاون ہے مفتی صاحب سورة توبہ کی آیت نمبر دس کتار دیکھتے ہیں اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو ملاد شریف ختم بزرگان اور دوسرے نیک عمال سے بلا وجہ لوگوں کو روکتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ سے روکنا ہے کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے لئے کی جاتے ہیں تفسیر نور عرفان صفحہ تین سو چودہ ناؤ سو پچاسی ہم کہتے ہیں جو ملاد اور ختم بزرگان ثابت ہی نہیں تو اس سے روکنا اللہ کی راہ سے روکنا کیسے بلکہ یہ بیداد ہے جو دیگر اقوام سے مستحر لی گئی ہیں لہذا ان سے روکنا این حق اور فریضہ مذہبی فریضہ ہے جیسے کہ علماء حق روکتے ہیں ہم مفتی صاحب کی زبان میں کہیں گے سچے دین کی پہچان ہے کہ وہ صلح صالحین کا دین ہو یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں تفسیر نور عرفان صفحہ تیس مفتی صورت ابراہیم کی آیت نمبر پانچ کے تحت لکھتے ہیں میراج اور شب قدر میں علماء سے واضح کرانا محمود ہے وہ وائزین اللہ کے دن یاد دلاتے ہیں تفسیر نور عرفان صفحہ چار سو صاحب ہم کہتے ہیں ملاد کی کوئی شریح حیثیت نہیں علماء اکرام نے اسے بذت کہا ہے انسانوں کے یوم ولادت اور یوم وفات میں کوئی خاص عمل مشروع ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے یوم ولادت اور یوم وفات کے متعلق ہمیں متعلق فرما دیتے ہیں دیکھئے میراج حق ہے نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں جسمانی میراج ہوا کب ہوا اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے جب ہمیں اس کی صحیح تاریخ ہی معلوم نہیں تو واز کرنا محمود کیسے تو وائزین اللہ کے دن کیسے یاد دلائیں گے شب قدر میں عبادت مشروع اور مستحب کرا دی گئی ہے اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے اس رات بطور خاص واز کا ثبوت نہیں معلوم ہے شب قدر کے ساتھ میلاد اور میراج کو ملانا درست نہیں مفتی صاحب لکھتے ہیں ابو لاحب کو حضور کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو عزاز کرنے کی وجہ سے دوزک میں انگلی سے پانی ملتا ہے تفسیر نور عرفان صفحہ سینتیز اور صفحہ پانچ سو ستر ہے یہ بات درست نہیں اس کی ذرا حقیقت معلوم کریں تابع عربہ بن زبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سویبہ ابو لاحب کی لونڈی تھی ابو لاحب نے اسے ازاد کر دی اسے نبی پاس علمہ کو دودھ پلایا موت کے وقت اس کے اہل خانہ میں سے کسی نخاب میں اسے بری حالت میں دیکھا اس نے ابو لاحب سے پوچھا تو نے کیا پایا ابو لاحب بولا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں پائی ماں سوائے اس کے سویبہ کو ازاد کرنے کی وجہ سے انگوٹھے اور انگوش شہدت کے درمیان گڑے سے پلایا جاتا ہوں صحیح بخاری معلق ہے یہ روایت صحیح بخاری میں پانچزار ایک سو ایک عدید کے تات نصف و رایہ زیلی جل تین صفحہ ایک سوٹھ سٹھ ہے یاد رکی یہ عربہ بن زبیر کا مرسل کول ہے لہذا ضعیف و ناقابل اس علال ہے حیرانی ہے کہ جو لوگ عقائد میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے وہ طابعی کے ضعیف کول سے اس اللہ لے رہے ہیں اور مسنن عبدالعزاق جل نوصف اباسٹھ اور حدیث سولہ ہزار تین سو پچاس اس سند میں عبدالعزاق سنانی کے انہ نا ہے اس وجہ سے وہ ضعیف ہے اس کا دوسرا جواب یہ کہ کافر کے بعد علم کے خواب کا اعتبار نہیں کی جا سکتا تیسرا جواب یہ کہ یہ خواب نفس قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابو لاحب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے وہ خود بھی ہلاک ہو گیا اسے اس کے مال اور عمال نے کچھ فیدہ نہ دیا نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم ان کے عمال کا جہزہ لیں گے انہیں اڑتا ہوا وہ بار بنا دیں گے نمبر پانچ یہ ثابت نہیں کہ اس نے اپنی لونڈی سوہبہ کو اس وجہ سے عزاد کیا کہ اس نے ابو لاحب کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلہ بات سعادت کی خوشخبری سنائی تھی لہذا مفتی صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کیا کہنا ہے مفتی صاحب کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ابو لاحب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا اس کی لونڈی سوہبہ نے آ کر اس کو خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند محمد پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تو آزاد ہے جالاک جلد ایک صفحہ 235 ہے یہ بے بنیاد تو بے ثبوت بات ہے مفتی صورت المائدہ کی آیت نمبر 114 قطعہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا حضور پر نور کی ولادت کے دن کو عید ملاد منانا سنت پیغمبر سے ثابت ہے کیونکہ حضور پر نور کی ولادت مائدہ سے بڑی نعمت ہے نیزی سے نعمتوں کی تاریخیں منانا انہیں بڑا متبرک دین کہنا جاید بلکہ سنت نبی ہے تقرر اور تعیون بھی سنت ہے عیسائیوں کا بڑا دن اسی کی یادگار ہے تفصیل نور رفان صف ایک سو ترانوی ہم کہتے ہیں کہ عیدیں ہر شریعت کی اپنی ہیں ہمیں عید الفطر و عید الازہا دی گئی ہیں ورنہ جس دن عیسی علیہ السلام نے عید منائی اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے کیا عیسی علیہ السلام کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے آپ اگر شریک ہیں اور یقیناً ہیں تو اس کارخائر سے پیچھے رہ جانے کا کیا جواز عید ملاد منانا سنت پیغمبر سے ثابت نہیں بے شک نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت مائدہ سے بڑی نعمت ہے اس کے باوجود نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام صحابہ تعبین اتباع تعبین اور امام مسلمین نے عید ملاد نہ منائی اگر یہ دین ہوتا تو صلی اللہ علیہ السلام اول حقدار تھے کہ اس پر عمل کرتے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر کتاب سنت کی تعبیروں کو سمنے والے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام سے عقیدت و محبت کرنے والے تھے مفتی صاحب حافظ صحابی رحمہ علیہ المطوفہ نو سو دو سے نقل کرتے ہیں لَمْ يَفَلْ وَحَدُ مِنَ الْقُرُونِ سَلَاسْتِ اِنَّمَا حَدَسَ بَعْدُو یہ کام ان عید ملاد تینوں زمانوں سے حبہ تعبین طبعہ تعبین میں سے کسی نے نہیں کیا یہ تو بعد میں ایجاد ہوا جالحق جلدیک صفحہ دو سو چھتیس حافظ ابن حجر رحمہ علیہ المطوفہ آٹھ سو بامن حجری فرماتے ہیں الہاوی للفتاوی سیوتی جلدیک صفحہ ایک سو چھانوی ہے اللامہ ابن الحاج رحمہ علیہ المطوفہ ساس سنتیس جری فرماتے ہیں اگر ملاد گانے سے خالی ہو صرف کھانا تیار کیا جائے نیت ملاد کی ہو اور کھانے پر دوست عباب کو مدوب کیا جائے یہ کام اگر مذکورہ کباحتوں سے خالی بھی ہو تو یہ صرف ملاد کی نیت سے بدد بن جائے گا کیونکہ یہ دین میں زیادت ہے صلف صالحین کا اسفر عمل نہیں صلف کا اعتباہ ہی لائے کے عمل ہے صلف صالحین سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ اس نے ملاد کی نیت سے کوئی کام کیا ہو ہم صلف صالحین کے پیروکار ہیں ہمیں وہی عمل کافی ہو جائے گا جو صلف کو کافی ہوگا الہاوی للفتاوی سیوتی جلدیک صفحہ ایک سو پچھانوی ہے نعمت برشکر گزاری کا طریقہ شریعت نوازے اور متعین کر دیا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہمیں عبادات کے طریقے متعین کریں نیز کوئی بڑا ہو یہ چھوٹا متبرک دن نہیں دن مبارک ہوتے ہیں متبرک نہیں غلو سے بچنا چاہیے کیونکہ پہلی قوموں کی حالات کا سبب غلو ہی بنا